ملت اسلامیہ کو درپیش مسائل کا حل کسی اور کے نہیں بلکہ مسلم نوجوانوں کے ہاتھ ہی میں ہے آج مسلمان قوم کا سب سے بڑا مسئلہ اور اہم چیز مسلمان بیٹیوں اور بہنوں کے شادیوں کا ہے شادیوں میں بیجا اسراف گھوڑے جوڑے جہیز کی لانت نے مسلم سماج کو کھوکلا کر دیا ہے شادیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے مقابلہ آرائی میں غریب کی بیٹیوں کی شادیوں کے لیے ماباپ پریشان میں مبتلا ہیں اس حساس مسئلے کی وجہ سے مسلمان نوجوانوں میں بے رہ روی بڑھتی جا رہی ہے سیاست اور مختلف تنظیموں کے جانب سے شادیوں میں بیجا اسراف کے خلاف مہیم چلائی جا رہی ہے اور لوگوں میں شعور بھی بیدار کیا جا رہا ہے جس کے مضبط نتائج برامت ہوتے نظر آ رہے ہیں لیکن یہ صرف کچھ نوجوانوں اور کچھ حلقوں تک ہی محدود ہیں اسی طرح ایک حیدر آبادی نوجوان نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مسجد نور مادنہ پیٹ میں محمد مضبع اللہ خان نامی نے بے حد سادگی کے ساتھ اپنا نکاح انجام دیا اور مسجد سے گھر کا رخ کیا صرف مختصر لوگوں کو مسجد میں ہی شرکت کی دعوت دی گئی یہ شادی سے نوجوانوں کے ایک میسیج دیا گیا جس میں دلہے نے کہا کہ سادگی سے شادی زندگی میں خوشی لاتی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد بسمع اللہ خان والد محمد بخار اللہ خان جنگ کا یم فارم دیا ہوا ہے اور بسر بوزگار ہے ایک علی جنہیں وہ چاہ رہے تھے ہم چاہ رہے تھے ہمارا بچہ چاہ رہا تھا کہ شریعت کے این نطابق نکاح ہو اس کے لئے کافی دشواریاں ہوئی کیونکہ آج کل میں ایک زمانے سے چلتا کہ وہ ریوات جنا رہا ہے وہ ریوات چھوڑنے کے لئے کافی تکالیف ہو رہے پھر تو ہم لوگ پہلے ہمیں رشتداروں میں دوست عباب میں یا ایسے سرکل میں کوشش کریں کہ ہمارے جان پیچان والوں میں معاملہ طے پائے جائے مگر جو ہے کیونکہ معاملہ شریعت کا آ رہا تھا یعنی کوئی لیتے نہیں کوئی مسئلہ نہیں بلکل این شریعت کے آنے کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے کو طریفہ کار بتائے ہیں نکاح کے سلسلے میں اس سلسلے اسی حضاب سے ہم کرنا چاہ رہے تھے اس میں کوئی فرق نہیں لانا چاہ رہے تھے جیزا کہ اس میں چھوڑی سی مثال کہ اس میں یہ بات ہے جہاں میں ایسی چیز نہیں لینا چاہیے جو لڑتاں اور لڑکی دونے کے لئے استعمال میں آئی ہیں صرف لڑکی اپنے سلسلے جو استعمال میں آتی ہیں اشیاء وہ لے کر آسکتے ہیں واقعی جو ہے نہیں لینا چاہیے تو ہم پوچھوش کریں اور اللہ تعالیٰ بہرحال جہاں نصیب لکھا ہے جہاں معاملات غیر ہونا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے افتائے کر رہا ہے اور اب یہ معاملہ جیزے تو رشتہ ہوا تھوڑا سا ہونے میں یہ معاملے کلاش کرنے میں تھوڑا سی تاخر ہوئی لیکن اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پلا دیا اور مزید نور جو مادنہ پیٹ میں ہے اس میں یہ لکھا جو ہے مناخت کیا گیا آسکت کی نماز کے بعد اس کے بعد میں مولانا کا بیان ہوا مولانا اپنے نزیز احمد صاحب جو یہاں کے حدی نتین ہے وہ مفتی رہے وہ بوز ہو رہے ایک اپنا بیان دیئے شاہدی کے بارے میں ملکان لڑکی کیسے رہنا چاہیے ان کے سفرال والے دونوں کیسے رہن چاہیے کیا حقوق ہیں کیا فرائز ہیں میسیج یہ دینا چاہیے کہ ہم معاشرے میں کوشش کرنا چاہیے کہ اسلام کی طرف ہم آئیں اور اپنے تفرقے مسلک کے اور یہ جو سارے ہم اٹھاتے ہیں اس حالات کے بہت سخت ضرورت ہے اس حالات میں کہ ہم مسلک سے اوپر ہو کر ہم جو ہے ایک امت بننا چلے میرے نام محمد مزدواللہ خان اور یہ پتا چلا کر مجھے پتا چلا کہ اور عرصہ پہلے سے صدب طریقہ نکاح کا کیا ہے اس کی وجہ سے زندگی و برکات کیونکہ اس میں پوری ڈاؤٹی نہیں یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ اصل طریقہ ہے اس پہ چلنے سے ساری کامیابی ہیں اس پہ نہیں چلنے سے ناکامیابی ہیں تو میں جو میں الحمدللہ دعوت کے کام سے لگا ہوا ہوں تو انہیں تو وہاں سے درغی ملی دیری معامل کی وجہ سے مجھے ارادہ کیا باخت ہوا بھی کیا اور تھوڑی کوشش یہ اللہ تعالیٰ نے کامیاب کر دیا اس طریقے سے یہ مجلس کا باپرانیو مجھے اکیل کیا